دوستو آج ہم آپ کو سکھاتے ہیں ڈبل ڈور فریج کی لائف کم کیسے بڑھا سکتے ہیں کی آپ کی فریج جلدی خراب نہ ہو ہمیں ڈبل ڈور فریج میں کیسے سامان کو رکھنا ہے یہ آج ہم آپ کو سکھاتے ہیں اگر آپ صحیح سے سامان ڈبل ڈور فریج میں اگر رکھتے ہیں تو آپ کی فریج اچھی کولنگ کرے گی اور کمپریسر نہیں خراب ہوگا اور کوئی بھی پارٹس آپ کا خراب نہیں ہوگا اور بڑھیا چلے گی اور سارا سامان بھی آپ کا صحیح سے تھنڈا کرے گی تو چلیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری دیتے ہیں تاکہ آپ کی فریج کی لائف بڑھ سکے فریج کی کمپنی کوئی بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں سمسنگ ہو کوئی بھی کمپنی ہو کوئی مشکل ہے لیکن کیسے ہمیں سامان رکھنا ہے فریج میں ہم ابھی آپ کو فوٹو لگا دیتے ہیں آپ اس پر دیکھئے یہ دیکھئے کیسے اس میں سامان رکھا ہوا ہے کوئی بھی سامان پاس پاس ٹھوس کے اس میں نہیں بھرا ہوا ہے جیسے سامان رکھنا چاہیے ویسے یہ سامان رکھا ہوا ہے اگر آپ پاس پاس سامان رکھ دیں گے اور ہوا گھوم نہیں پائے گی تو آپ کا سامان تھنڈا نہیں ہوگا اور کمپریسر پر لوڈ بڑھے گا اور کمپریسر کو پتا نہیں چل پائے گا کہ آپ کی فریج تھنڈی ہو گئی آپ کا سامان تھنڈا ہو گیا یا نہیں تھنڈا ہو گیا ہے جیسے آپ نے ساڑھے تین سو لیٹر کی لی ہے فریج تو اس میں کمپریسر جو لگا ہوتا ہے ساڑھے تین سو لیٹر کا پاور کا لگا ہوتا ہے اگر آپ زیادہ اس میں ٹھوس کے سامان بھر دیں گے تو پھر وہ پانچ سو لیٹر کے برابر آپ تین سو لیٹر والے کمپریسر پر آپ لوڈ دیں گے تو آپ کا کمپریسر اور پی سی بھی اور بھی کمپوننٹس آپ کے خراب ہو سکتے ہیں آپ ایسے رکھئے جیسے اس میں ہم نے فوٹو میں آپ کو دکھایا ہے اگر آپ اس طریقے سے سامان کو سٹ کر کے رکھتے ہیں یعنی اس فوٹو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی سامان کھلا نہ رکھئے جیسے دودھ ہو گیا یا آپ کو برب جمعنا ہے اس کو کھلا رکھ دیتے ہیں تو اس کو یہ ڈبل ڈور فریج میں ایسا نہیں رکھنا ہے جو بھی سامان رکھنا ہے بند رکھنا ہے اور سامان کو پاس پاس نہیں رکھنا ہے تھوڑا اسپیس جروری چاہیے ساتھ میں تھوڑا گئے پاپ رکھیں گے تو آپ کی فریج کی لائف بنی رہے گی اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی فریج خراب ہو جائے گی انوائٹر فریج میں جب خراب ہوتی ہے تھوڑے پیسے اس میں زیادہ لگتے ہیں تو اس میں پھر مشکل ہو جاتی ہے آپ کی پچاس ہزار ستر ہزار کی فریج ہوگی اور آپ کی خراب ہو جائے گی ایک دو تین سال میں تو پھر مشکل ہو جاتی ٹینسن ہو جاتی ہے تو یہ ہم نے جو بھی فوٹو لگایا اگر آپ اس طریقے سے رکھتے ہیں تو آپ کی فریج کی لائف پڑھ سکتی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور نئے لوگوں تک اس کو ضرور پہنچائیں